السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یادللال والاکرام الحمدللہ کل کا جو سبق تھا جس کو ہم نے دو عصو میں تقسیم کرنے کا کہا تھا تو انشاءاللہ کل ہم نے سات قسم کی تعریفات ان کے اعراب کس حالت میں کیا اعراب ہوں گے وہ بھی ہم بتفصیل پڑ چکے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کا درست تو بہت مقتصر سا ہے لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں آپ کی آسانی کے لئے کچھ پچھلی باتیں دھورا دی جائیں ہم نے شروعات کیے تھے لفظ سے لفظ کی دو قسمیں موضوع محمل پھر محمل کو چھوڑ دیئے پھر موضوع کی دو قسمیں مفرد مرقب پھر مفرد سے ہماری بحیث چلیتی مرقب کو بھی چھوڑ دیئے مفرد کی تین قسمیں اسم فعل حرف ٹھیک ہے پھر اسم سے بھی حرف اور فعل کو چھوڑ دیئے اسم سے بحیث ہماری چلیئے تو اسم کی تعریفات اسم فعل حرف تینوں کی علامتیں بیان کی اس کے بعد اسم کی تقسیمات شروع کیے تو جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی مذکر مونس پھر اسمیں بھی مونس کی تقسیمات کیے اسمیں علامت تانیس پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے دو تقسیم کیے پھر اس کے مقابلے میں نر جاندار پائے جاتا ہے نہیں پائے جاتا اس کے بھی حساب سے دو تقسیم کیے ٹھیک ہے تو مونس کے چار تقسیم ہو گئی مونس سے حقیقی مونس سے لفظی مونس سے قیاسی مونس سے سمائی پھر اس کے بعد ہم نے تقسیمات کیے افراد کے اعتبار سے اسم کی تو واحد تسنیہ جمع تمام کی تعریفات اور برانے کا قائدہ وہ بھی ہم نے پڑھ لیا پھر جمع کی تقسیمات کیے افراد کے جمع کی تقسیمات کیے اس کے بینہ کے اعتبار سے شکل و صورت حیت کے اعتبار سے تو اس کی دو تقسیم ہوئی جمع مقصر جمع سالم پھر جمع سالم کی دو تقسیم کی ایک تو مذکر ایک مونس جمع مذکر سالم جمع مونس سالم ٹھیک ہے پھر اب مقصر ہے اس کی بھی ہم نے تعریفات اور سب پڑھ لیا اس کے اوزان پھر اس کے بعد افراد کے اعتبار سے پھر تقسیم کی جمع کی جمع قلت جمع قصرت اس کی بھی ہم اوزان تعریفات اور سب پڑھ چکے پھر اس کے بعد ایک جمع مطالق جمع کو ہم نے پڑھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے مطالق دو ضروری قائدے تھے وہ بھی ہم پڑھے پھر اس میں جمع اور جمع میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم نے جان لیا اس طریقے سے آپ وہ پورے سبق کو دھو رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے مورب مبنی اس کے مطالق بھی جانا اب وہ ہماری بحث چر رہی تھی اعراب کی کتنی قسم ہے اس میں مورب کی تقسیمات تو بارہ تقسیمات کیے تھے جس میں سے ہم ساتھ پڑھ چکے پہلی تقسیم مفرد منصرف سہی پھر دوسری تھی جارے مدرس سہی تیسری جمع مقصر جمع مقصر جمع مقصر ٹھیک ہے پھر اس کے بھی اعراب ہم نے پڑھ لیے آج ہم پڑھیں گے آٹھوی قسم آٹھوی قسم کے جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات جیسے ہم نے پڑھا تھا تسنیہ اور اس کے ملحقات یعنی ایک تو تسنیہ ہے اور کچھ ایسے الفاظ جو تسنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں وزن کے اعتبار سے شکل و صورت میں یا معنی کے اعتبار سے اس میں دو کا معنی پایا جاتا ہے تسنیہ کا تو اس کو ملحقات کہتے ہیں تو اسی طرح سے ہم پڑھیں گے آج جمع مذکر سالم آٹھوی قسم میں اور اسی قسم میں ملا دیا ہے اس کے ملحقات یعنی جو اس کے وزن پہ آتے ہو یا اس کا معنی دیتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھئے مسنف کیا بیان کر رہے ہیں جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ٹھیک ہے اس کے ملحقات سے مراد وہ اسمہ ہیں جو جمع تو نہ ہو مگر لفظن یا مانن جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوں جیسے اولو اور اشرونہ سے تیسونہ تک کی دہائیاں یعنی گنتیاں اشرونہ بیس سلاسونہ تیس تیسونہ نبے تک کی یہ دہائیاں ہیں جو بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر ستر نبے یہ ٹھیک ہے تو یہ دہائیاں ہیں یہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن اس کے وزن پر ہے اور جمع کا معنی اس میں پائے جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ملحقات کہے دیا آپ وزن دیکھئے جمع مذکر سالم کا مسلمونہ اشرونہ تیسونہ وزن مرہ جلینہ تو اس وجہ سے اس کو اس کے ملحقات میں شمار کر دیا تو اب یہ بعض مسننفین نے اس کو تین قسم شمار کیا ہے ایک تو جمع مذکر سالم اس کا عرب پھر اولو اس کو ایک الگ قسم شمار کر دیا اس شرونہ سے تیسونہ تک اس کو ایک الگ قسم شمار کر دیا تو اس طرح سے یہ تین قسم ہو جاتی ہے لیکن یہاں تینوں قسم کو ایک ہی میں شمار کر اس لئے یہ بارہ ہوتی ہے اسی وجہ سے دوسری کتابوں میں الگ شمار کرتے اس لئے وہاں سولہ قسم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تب ان کے عرب تینوں کی ہے وہ کیا ہے ان کی حالت رفعی واو ما قبل مضمون اور حالت نسبی وہ جری یا ساکن ما قبل مقصور سے آتی ہے یہ عرب ات کو آپ اچھے سے یاد کیجئے کون سی قسم ہے اور اس کا عرب کی اس کو آپ پانی پانی اتنا رٹہ لگائے جس کے کوئی حد نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ کہیں بھی جمع مذکر سالم آئے تو آپ فوراً اس کا عرب بیان کر دیں کہ اس حالت میں اس حالت میں تینوں حالت کے ٹھیک ہے بیان کی مذمون تو دیکھ مسلم انا میں اس کے ما قبل زم پیش ہے ٹھیک ہے پھر حالت نصب اور جردی میں دونوں میں ایک یا اس کے ما قبل زیر کسرہ ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی مثال ہیں اب پھر نوی قسم بتا رہے ہیں اس اسم مقصور اسم مقصور ہو اسم جس کے آخر میں مقصور ہو جیسے موسی عبلہ وغیرہ اسم مقصور اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں مقصور ہو مقصور یعنی جو یا ہو اور اس کے اوپر چھوٹا زبر ہو خڑا زبر ہو ٹھیک ہے پھر دسوی قسم اب یہ ساتھ میں اس لئے بیان کریں کیونکہ ان کا عراب ایک ہے ٹھیک ہے دسوی قسم جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم ہم نے ابھی اوپر پڑھا لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے وہ دیکھئے یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یع متقلم کی طرف مضاف ہو جیسے کو بھی وغیرہ دسوی قسم وہ ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ جو بھی اسم ہو وہ یع متقلم کی طرف مضاف ہو تو دسوی قسم میں شمار ہو جائے گا جمع مذکر سالم کے علاوہ یہ یاد رکھ اب دیکھئے ان دونوں قسم کے حالت یعنی اسم مقصور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یع متقلم کی طرف مضاف ہو دونوں کے اعراب ایک حالت رفی تقدیری جمع سے حالت نسب تقدیری فتح سے اور حالت جل تقدیری کسر سے آتی تین حالت میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا لفظ میں ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا جیسے زیدن زیدن وہاں پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے زبر آتا ہے زیر آتا ہے پیش آتا ہے یہاں پہ نہیں ہوگا اس میں مقصور اور یہ دسوئی قسم دونوں کا اعراب لفظ میں ظاہر نہیں ہوگا معنوی طور پر ہم مار لیں گے کہ اس میں یہ اعراب تھا ٹھیک ہے مثال جیسے جاہ موسیٰ و غلامی غلام دیکھیں یہ واحد ہے جمع مذکر تو ہے نہیں لیکن یای متقلم کی طرف مضاف ہے تو دسوئی قسم کیا جمع مذکر سالم کے علاوہ جو بھی تسنیہ جمع وہ یای متقلم کی طرف مضاف ہو تو وہ دسوئی قسم میں آگیا تو مثال جاہ موسیٰ و غلامی رائی تو موسیٰ و غلامی مرر تو بھی موسیٰ و غلامی دیکھیں اس میں منقوس ایک ہوتا ہے اس میں مقصور وہ آپ نے جان لیا اب اس میں منقوس دونوں میں فرق کیا ہے اس سے مراد وہ اس میں ہے جس کے آخر میں یا ماں قبلو مقصور اس میں برز لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کبھی اس میں مقصور کی جگہ اس میں منقوس سمجھ لیتے ہیں اس میں منقوس کی جگہ اس میں مقصور تو یہ فرق یاد رکھئے اس میں مقصور کے آسان طریقہ پہچانے کے یہ کہ اس کے آخر میں ساکنوں اس سے پہلے زیر ہوگا جس سے القاضی ٹھیک ہے گازی وغیرہ اس کی حالت رفعی تقدیری زمہ سے حالت جلی تقدیری کسرہ سے اور حالت نسبی فتح لفظی سے آتی ہے اب اس کے عراب میں تھوڑی تبدیلی ہے حالت رفع جو ہے اس میں عراب تقدیری رہے گا اور حالت جرم دونوں میں تقدیری لیکن حالت نسبی جو ہے اس میں عراب ظاہر رہے گا جس سے مثال دے رہے ہیں جاہل قاضی رائیت القاضی مرتب القاضی اب دیکھئے جاہل قاضی میں عراب ظاہر نہیں ہوا اور رائیت القاضی یہاں پہ یا کو زبر دے دی ہے حالت نسب کی وجہ سے حالت نسبی میں لفظی فتح کے ساتھ یعنی لفظ میں فتح ظاہر ہے پھر ہے حالت جرم مرتب القاضی یہاں بھی تقدیری عراب ہے ٹھیک ہے وہ بیان کر رہے ہیں جمع مذکر سالم مضافلہ یعنی متقلیم ٹھیک ہے جمع مذکر سالم کی ایک تو ایک ہو وہی قسم الگ ہے کہ جمع مذکر سالم اس کا عراب کیا پھر جو جمع مذکر سالم کے علاوہ یعنی متقلیم کی طرف مضاف ہو وہ قسم ایک الگ ہے اس کا عراب الگ ہے ٹھیک ہے اب ایک قسم آخری کیا سمار قرار رہے ہیں جمع مذکر سالم جو یائے متقلم کی طرف خود مضاف ہو تو اس کا عراب الگ ہوگا تو یہ فرق یاد رکھے گا ٹھیک ہے وہ جمع مذکر سالم جو یائے متقلم کی طرف مضاف ہو جیسے مسلمی یا اب اس کی حالت رفی واؤ تقدیری سے اور حالت نصبی و جلی یائے لفظی سے آتی ہے حالت رفع میں اس کا عراب تقدیری ہوگا واؤ تقدیری مان لیں گے اور حالت نصب اور جل میں لفظی یا سے آئے گا یعنی اس میں عراب لفظی ظاہر ہوگا مثال دیکھئے جا مسلمی یا مرعی تو مسلمی یا مرعی تو بھی مسلمی یا اب دیکھئے ہم آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا سوال کہ حالت رفع میں چلو واؤ تو تقدیری مان رہے کہ وہاں واؤ اس میں موجود نہیں ہے جا مسلمی یا میں لیکن حالت نصبی اور جلی کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس وجہ سے مسننف خود یہاں پہ بیان کر رہے ہیں فائدے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بتا رہے ہیں مسلمی یا حالت رفع میں مسلمو نایا تھا ایسا لوگ میں جمعہ مذکر سالم کیا ہے مسلمو نا اب یہ متقلم لگائیں گے تو مسلمو نایا ٹھیک ہے آخر میں یہ آ جائے گا اب نون اضافت کی وجہ سے گر گیا آپ نے جان لے کہ تسنیہ اور جمعہ کا جو نون ہوتا ہے آخر میں وہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے تو جمعہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا ہو گیا مسلمو یا ہو گیا پھر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادگام کر دیا واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادگام کر دیا تو مسلمو یا ہوا میم پہ پیش تھا تو میم کے پیش کو یا اس کے بعد کیونکہ دو یا ہے اور یا اپنے ماں کبھل کسرہ چاہتا ہے زیر تو اس لئے میم کو زیر دے دیا تو کیا ہو گیا مسلمی یا تو مسلمی یا ہو گیا اس طریقے سے اب دیکھئے اصل میں تھا کیا مسلمو نیا تو واؤ تھا نا واؤ کو حضب کر دیا گیا تو ہم اس واؤ کو تقدیری بانتے ہیں ٹھیک ہے جو تعلیل کے وجہ سے بدل گیا ہے حضب ہو گیا ہے تو اس کا عراب تقدیری ہے اب پھر دیکھئے حالت نصبی و جلی میں مسلمینا ایا تھا آپ نے پڑھا جمع مذکر سالم کا عراب کہہتا ہے جا مسلمو نا رائیتو مسلمینا حالت نصب میں ٹھیک ہے تحراب ہوئی رہ گا بس آخر میں یا لگانا ہے تو یا لگا دیئے تو اب دیکھئے کیا ہوگا مسلمی نیا تو نون اضافت کیا جیسے گر گیا ٹھیک ہے پھر مسلمی یا ہوا پھر یا کا یا میں ادگام کر دیا تو مسلمی یا ہو گیا اب یہاں پہ جو اس کا کیا کہتے ہیں حالت نصبی اور جلی میں یا آتا ہے جمع مذکر سالم کا وہ حضب نہیں ہوا ہے اس کا ادگام کر دیا ہے تو وہ لفظ میں ظاہر ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں حالت نصبی وہ جلی میں یائل لفظی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کی تعلیل تھی اب مشک ہے مشک دیکھئے اس میں بتا رہے مسنف علیہ رحمہ مسنف کہ درج زیل اسماء مورقب اسماء مورب کی مذکورہ بارہ اقسام میں سے کون کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں نیز یہ بتا ہے کہ ان کا عراب کیا ہے جسے مہندیس مہندیسوں نے سوا دیکھوئے عمر ہوئے آپ کو یہ بتانا ہے بارہ قسم میں سے کون سی قسم ہے یہ اور ان کا عراب کیا ہے وہ سب آپ کو بیان کرنا ہے مہندیسوں نے مہندیسوں نے مہندیسوں نے موسیقی